ہیو اسلام علیکم میری یوٹیوب فاملی امید کرتی ہوں کہ سب لوگ ٹھک ٹھک فٹ فارٹ اور خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عید گزر گئی ہے تو بہت سارے لوگوں نے مجھے ڈی ایم بی کے انسٹاگرام پہ بھی لڑکوں نے بھی اور لڑکیوں نے بھی تو میں ان کی فرمائش پہ یہ ویڈیو بنا رہی ہوں ٹھیک ہے اتنی محنت میں ان کی فرمائش پہ کر رہی ہوں کہ آپ کی سکن اچھی کیسے ہو پیاری کیسے ہو چونی مونی کیچے ہو تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں بلیک ہیڈز ہو جاتے ہیں اور وائٹ ہیڈز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کو ہم کیسے ریموو کریں اس کے لیے وہ سکن کے اوپر کچھ ڈرت ہوتی ہے ٹھیک ہے سو گائز it is very important کہ آپ اپنی سکن کو ہائیجینک رکھیں ہائیڈریٹڈ رکھیں اور سونا رکھیں تو گائز here is آئیشہ ہائی کرو she is eating chocolate oh my god اس نے بہت زیادہ چوکلیٹ کھالیا ہے you can see look at her face گائز کو ہائی کرو hi guys so she is doing hi to everyone تو میری روم کا دور کھولا تھا اس کے گئی آگی چکی رو تو یہ میرے روم میں آگی ہے so یہ اس کو بہت ہی شوک ہے مطلب کیا میکپ آرٹس بنے کا you can see her face اس نے میکپ کیا ہے تھوڑے در پہلے ہی میں نے اس کا کیا تھا تھوڑا کاجل لگایا تھا اور and she is so happy کہ یہ میرے ساتھ یوٹیوب کی ویڈیو میں آگی ہے آئیس دیکھیں اس کی کپنی ماشاء اللہ آپ کو کٹو من کے دکھا ہے یہ دیکھیں کٹو اور آئیشہ فیری بنو یہ دیکھیں یہ آپ کو بائی بائی کرے گی تو چی موہ کے اوپر بہت ساتا لوگوں کو یہاں پہ بلیک ہیڈز و وائیڈ ہیڈز ہو جاتے ہیں سکن بہت گندی رکھتی ہے لوگ فیشنل نہیں کروا سکتے افورڈ نہیں کر سکتے پالرز اور اور بہت سارے میڈی کےٹی ٹریٹمنٹ ہیں جو ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو گھر پہ رہ کے کس طرح سے اپنی سکین کی کلنزنگ کی جائے یعنی کہ آپ لوگ نوٹ کریں آپ کے نوز کی یہ والی جگہ پہ چھوٹے 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 دورٹس ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں اس کو ریموف کرنا ہوتا ہے وہ ڈرٹ ہوتی ہے ان کے بلیک ہیڈز اگر وہ بلیک ہیں تو بلیک ہیڈز اور اگر وہ وائٹ ہیں تو وہ وائٹ ہیڈز کھا جاتا ہے آج ہم یہ سب کچھ ریموف کرنے والے ہیں بلیک ماس سے جو کہ میں نے یہ لیا ہے تو یہ کچھ اس طرح کی پیکنگ میں ہوتا ہے اور یہ جھلک والوں کے کیونکہ ریواج والوں کا مجھے نہیں ملا تو ہم جھلک کا ہی ریزلٹس دیکھیں گے اس کو میں اپن کر کے دکھا دیتی ہے اس کے اندر سے فیک ساشے ہے جو کہ آپ کے فیس کے لئے مور دن انف ہے ٹھیک ہے اسے آپ فیس پہ اپلائے کر سکتے ہیں ہینڈز پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو اس کو اپلائے کرنا سکھاؤں گی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے فیس کے پورز کھولے ہوں تاکہ درٹ نکل جائے تو میں سب سے پہلے سٹیم لے رہی ہوں سٹیم لینے سے آپ کے پورز اپن ہو جائیں گے یہ دیکھیں سٹیم آپ نے 3 سے 4 منٹ تک لینے ہے تاکہ آپ کے سارے فیس کے پورز جو ہیں وہ اپن ہو جائیں اور جو بھی ڈرٹ ہے بلیک ہیڈز ہے وائٹ ہیڈز ہے وہ ریموو ایزیلی ہو جائیں ٹھیک ہے یہ میں نے سٹیم لی ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سکن پر بھی سٹیم تھوڑی تھوڑی آپ پروفیل ہو رہی ہوگی میں نے بالکل میک اپ نہیں کیا جس لپسٹک اپلائے کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اب جو ہمارا فیس ماسک ہے اس کو اپلائے کریں گے تاکہ ہمارے جتنی بھی ڈرٹ ہے وہ نکل جائیں ایزیلی اور بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز ریموو ہو جائیں باکس ڈسکرپشن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہو ہے کہ سکن کو وائٹننگ کرتا ہے ایکنی فری ہے آئلی سکن کو ختم کرتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کو ریموو کرتا ہے تو یہ ایک ساشے ہے اس پورے کو کسی باول میں نکال لیں گے اور برش کی مدد سے ہم اپلائے کرنے والے ہیں لگتا ہے صحیح میں وہ بلیک ہیرن چھولڈر نہیں ہوتا اس کے جیسے اس کی خجبہ میں لگتا ہے ہیرن چھولڈر اس میں ڈال کے بھیج رہے ہیں اب اس کو برش کی مدد سے لگانا ہے اور تھوڑا تھک تھک اپلائے کریں گے اور پورے فیس پہ آپ نے اپلائے کر لینا ٹھیک ہے نوز پہ مطلب آپ جب میرے کپڑوں پہ بھیگیر گیا آپ نے زیادہ زیادہ بھر بھر کے لگانا ہے ٹھیک ہے میرے سکن پہ تھوڑے زخم تھے میں نے ان پہ بھی اپلائے کر لیا ریسنٹلی میرے ایکسیڈنٹ ہوا تھا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے تو اس پہ بھی میں اپلائے کر رہی ہوں دیکھنا جب میں اتاروں گے مجھے کتنا پین ہونے والا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ اتارتے میں بہت تکلیف ہوتی لیکن پھر بھی میں نے اپلائے کر لیا ہے جب آپ ریواج والوں کا لگاتے ہیں وہ بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈز کو ریموف کرتا ہے ریالٹی میں لیکن مجھے لگا کہ جھلک والا بھی ایسا کچھ کرے گا ایسا چس نے کچھ کیا نہیں مطلب بیچ میں سے واپس میری وائس کی نکلے والی بس اہم ہی میں نے اتنا زیادہ درد برداشت کیا ٹھیک ہے پورے موہ پہ لگا لیا اب میں چڑیل جیسی لگ رہی ہوں میرے سیلفی دیکھ لیا ملکل گرنانی لگ رہی ہوں آپ سب کو کھا جاؤں گی اگر میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر نہ کیا تو اس کو ڈرائے ہونے دینا ہے اچھی دنا سے تیس سے پچیس سے تیس منٹ تک اب یار اتنا بیلا تو کوئی ہے نہیں اتنی دیر بیٹھا رہے تو میں ڈبوے پہ کچھ نہ کچھ پڑتی رہی اور میں نے اس کو ہواہ آ دی لیکن پھر بھی یہ ڈرائے نہیں ہو رہا تھا میں نے کچھ زیادہ ٹھیک لگا دیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جب اتنی ایسی لی یہ ریموو ہوگا تو کیا نکالے گا لیکن کہیں 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 سے بہت مشکل سے ریموو ہونے والا ہے اور مجھے پتہ ہے یہاں سے تو بہت ایسی لی ریموو ہو گیا لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس کو اتارنا بہت ہی بہت ہی بہت ہی مشکل ہے اب یار اتنا مجھ میں سبر نہیں ہے کہ میں اتنی دیر بیٹھ کے اس کو کروں تو میں یہ دیکھیں میرا زخم ابھی دوبارہ سے نکل جائے گا یہ دیکھیں اور سب سے داتا پین مجھے اسی جگہ سے ہوا تھا اتارتے ہوئے یوٹیوب ویڈیوز میں بتایا جاتا ہے کہ بہت ہی یہ ریموو ہوتا ہے وہی مجھے سب فیک ہے چھوٹ فراڈ ہے ٹھیک ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اس نے کوئی بلیک ہیٹس وائٹ ہٹس ریموو نہیں کیے ہیں جس چھوٹے چھوٹے ہیر صرف بہت ہی سمال ہیرز ہوتے ہیں وہ اس نے ریموو کیا ٹھیک ہے یہ میں مانتی ہوں فیس کو واش کر لینا ہے میں نے تو واش کیا نہیں ہے ٹھیک ہے سکن ایسی زبردست تھی ہے اگر آپ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے بال ریموو کرنے ہو تو یہ ضرور یوز کرنا اور نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی کہ بلیک ہٹس وائٹ ہٹس کو ریالٹی میں کس طرح سے ریموو کیا جاتا ہے جو اصلی میتھڈ ہوتا ٹھیک ہے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور اپنے بہت حیال رکھیں اللہ حافظ